رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی ترفت عین ولا اقل من ذالک اللہم برحمتک اسلح لی شانی کلہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی ترفت عین ولا اقل من ذالک اللہم برحمتک اسلح لی شانی کلہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی ترفت عین ولا اقل من ذالک اللہم برحمتک اسلح لی شانی کلہ یا رب زدنی علم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم درود شریف پر لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل احوال والآفات وتقضیلنا بها جمیل حاجات وتتحرنا بها من جمیل سیئات وترفعنا بها اندکا عال الدرجات وتبلغنا بها اخصال غایات من جمیل خیرات فی الحیات و بعد الممات انکا علا کل شئی قدیر دوستو پچھلے ہفتے میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کر دی تھی آج بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کے سلسلے میں تھوڑی سی بعض باتوں کی وضاحت ہو جائے سب سے پہلی چیز جو آپ نے سنی تھی حدیث میں وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی ربی فی احسن سورتن میں نے رب تبارک و تعالی کو بہترین تمام تک مخلوق مل کے جتنا حسن و جمال کا تصور کر سکتی ہے جتنا کمال اور جتنا جمال کا تصور کر سکتی ہے اتنا اللہ کے لئے آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیجئے ان تمام تصور کو ایک جگہ رکھ دیجئے سب مخلوق کا اللہ پاک اس سے کئی زیادے حسین و جمیل ہیں جس نے پوری دنیا کے حسینوں کو پیدا کیا جس نے پوری دنیا کے خوبصورتی کو پیدا کیا جس نے پوری دنیا کے تمام کے تمام دیوانے ہونے والوں کے لئے حسن و جمال کو پیدا کیا وہ ذات تھی کس کے سامنے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی ادھر رکھ دیجئے اللہ پاک کی رویت سے کیا مراد ہے یعنی اللہ کو دیکھنا ہمارے ساتھی سب پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے ہیں سیدھے سادھے لوگ ہیں ہم بھی سیدھے سادھے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ آسان الفاظ میں دین سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ حدیث میں ہی آیا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دیکھنے کی بحث اللہ کو انشاءاللہ العزیز اسی کتاب میں آئے گی کہ ہر مومن اللہ پاک کو قیامت کے دن دیکھے گا وہ وجوہ یومئذن ناظرتن الاربہ ناظرہ ہر سخص اللہ کو دیکھے گا وہاں اس کی پوری تفصیل بحث آئے گی اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آئے گا آج تو بات ہو رہی ہے خواب کی کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارکہ و تعالیٰ کو دیکھا قرآن کریم جب ہم کھولتے ہیں پڑھتے ہیں دوستو موسیٰ علیہ السلام آگ لے کے آتا ہوں تیری نسرت و مدد کے لئے بی بی کو چھوڑ دیا چلے گئے جب آگ کے قریب پہنچے تو وہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھا تھا وہ آگ نہیں تھی جی بولیے نہ اللہ کی تجلی تھی اللہ کی اس تجلی کے اندر سے ایک آواز آئی کیا انی ان اللہ اے موسیٰ مید اللہ فخلعنا لیک تُو میرا بندہ ہے میں تیرا خالق ہوں بندے کو چاہیے کہ خالق کے سامنے معدب کھرا ہو تو جھوٹے نکال لے یہ تو قرآن ہے نا یہ قرآن ہے نا سورة تاہا میں اننی ان اللہ میں اللہ ہوں موسیٰ جھوٹا نکال چلیے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا نار یعنی آگ لیکن وہ آگ نہیں تھی اللہ کی تجلی تھی اسی لئے حدیث میں کہا گیا کہ تمہاری رویت یعنی تمہارے دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے اللہ وہ ہم سب کو رویت عطا فرمائے جو حقیقی رویت ہو ہماری نگاہ حقیقت کو حقیقت دیکھے اچھا بھائی چلیے اس بحث میں نہیں ہل جاتے ہم آپ کو یہاں تو صرف اتنا مجھے حدیث سمجھانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ سے ایک آواز سنی جس آواز نے یہ کہا کہ موسیٰ میں اللہ ہوں جی میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں چلیے تو موسیٰ کلیم اللہ نے بھی ایک دفعہ دیکھا تھا جی لیکن جب آواز محسوس کی تو وہ آگ نہیں تھی آگ ختم ہو گئی یہی موسیٰ نے اللہ کی رویت کا مساہدہ کرنا چاہا رب عرینی اندر الائی رب عرینی اندر الائی یا اللہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں تیری تجلی کو دیکھ لوں وہاں آگ دیکھا تھا تجلی نہیں دیکھی ہم تو سمجھانے کے لئے آپ کو کہا قرآن نے کہا انی آنست نورا نار دیکھا اور نار سے عواز ای انا ربک فخلانا لیک انکا بالواد المقدس توا وانا اخترتوک فستمع لما یوہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی وعقم السلاة لے دیکھری آگے چلے جائیے وہاں بغیر مطالبہ کی اللہ نے نار دیکھلایا مساہدہ السلام نے ایک دفعہ کہا کہ میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں رب عرینی اندر علیک اللہ تعالی نے کہا انکا لن ترانی اے موسیٰ تیرے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے انکا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے چل تیری تمنا ہے نا تم میرا کلیم ہے گفتگو کرتا ہے مجھ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں تیری تو سن فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَصَوْفَتَرَانِ میں اپنی تجلی تھوڑی سی کوہیتور کے چتان کے اوپر ایک زیتون کے درخت پہ ڈالوں گا اگر تُو ٹھکا رہ گیا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَصَوْفَتَرَانِ اگر تُو ٹھکا رہ گیا تیرے اندر قرار باقی رہا تو تُو مجھے دیکھ سکے گا بے قراری میں نہیں دیکھ سکے گا یعنی پھر اللہ نے کہا کیا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبَّهُ لِلْجَبَلْ جَعْلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَئِقَا اللہ اکبر اللہ نے اپنی تجلی کا کوئی اکس دالا اس پہار کی چتان پر موسیٰ علیہ السلاة والتسلیف بے ہوش ہو گئے جَعْلَهُ جَعْلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَئِقَا لَرْضَ بَرَنْدَعَوْ جَعْلَهُ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ اب یہ کہیے سبحانک اِنِّي تُبْتُو یا اللہ میں اپنی اس ارادے سے وہ کوئی واپس لیتا ہوں میں ڈیزول کر رہا ہوں اپنی بات کو آپ بولتے ہیں نہیں میں اپنی بات سے پلٹ رہا ہوں بابا ماف کر دو یار میں اپنی بات واپس لیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ہوش آیا کہا سبحانک تجھے کوئی دیکھ سکے تیری تجلی کو تجھے دیکھ سکے ایسا ممکن نہیں میرے اللہ میں تو اپنی بات واپس لیتا ہوں میں اپنی بات واپس لیتا ہوں مجھے مقام مصطفیٰ سمجھانا ہے آپ کو چلیے یہ دو بات سمجھ لیا آپ نے قرآن میں ہے اسی حدیث کو جو دارمی نے نکل کیا ہے کہ وَنُّرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَسْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ آئے قاری صاحب صحیح پڑھنا ہوں میں حافظ نہیں ہوں یار بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کو یہ کلیم اللہ ہے اب نمبر آیا خلیل اللہ کا ابراہیم خلیل اللہ ہے ان کو اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں دکھائی اس نشانی سے بھی مفسرین نے مراد لیا ہے تجلیہ تیل آتی لِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ تاکہ ابراہیم کے یقین کی قیفیت میں اور اضافہ ہو جائے اللہ ہم سب کو یقین کا وہ مقامتہ فرما دے جو ہمارے نبی سے مقدر ہے ہمارے امتی کے لئے کہی اللہم آمین اچھا بھائی تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ بنی اسرائیل بھی تجلی کو دیکھ نہ سکے اور یہاں اللہ پاک خود اپنی تجلی دکھرا رہا عجیب بات ہے بھائی جی عجیب ارے بابا موسیٰ علیہ صلاة و تسلیم کو اللہ نے دیا تھا کیا اسا وہ اسا جب میدان میں آتا تھا تو ساپ بن جاتا تھا بنٹا تھا نہیں بنٹا تھا تو قرآن میں ہے نا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خجور کو پکڑ کے خطبے دیا کرتے تھے جب خطبہ دینا اس کو پکڑ کے چھوڑ دیا تو یہ انسان کی طلب دل بلانے لگا لکھا ہے کمالاتِ نبوت میں کہ یہی فرق ہے عیسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اسا لاتھی تھی وہ ایک ساپ کی شکل میں بدل گیا انسانیت میں نہیں تبدیل ہوا لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ جس خجور کے شاہ کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے اس کے اندر کمالِ انسانیت اور کمالِ مارفت پیدا ہو گئی تھی اس لئے وہ بلبلہ کے انسان کی طرح رونے لگا علماء بیٹھے ہوں گے پوچھو ان کو یہ کمال تھا آساب بن گئے آساب ساب بنا نہیں بنا بابا قرآن میں ہے سب پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی بیشت کا مقصد ہی مارفت ہے اللہ کی اللہ کی مارفت اللہ کی شنافت اللہ کی پہچان اللہ کو وہ شعوری طور پر پانے کی قیسیت کا احساس و ادراک کا ہو جانا اللہ کو پانے کا میں نے اللہ کو پا لیا یہ احساس پیدا ہو جائے یہ رسول اللہ کا کمال تھا کہ خجور کا شاق بھی اللہ کی مارفت کو پیدا کر چکا تھا اسی لئے انسان کی طرح وہ بلبلہ کے تو حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا مٹ رو مٹ رو میرے ساتھ تو جنت پہ چلنا میرے ساتھ تو چنانکہ آپ نے اس کو وہیں پہ دفن کروا دیا مسجد رسول میں تو رسول اللہ کا کمال تھا مارفت خیر آگے چلیے تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں جب اس نکتے کو آپ سمجھئے گا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کو دیکھنے کی بات کی جائے تو یہ سمجھئے کہ وہاں اللہ کی تجلی کا مساہدہ ہوا ہے اللہ کی تجلی کا مساہدہ ہوا ہے اللہ پاک بزاتے خود چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تجلی میری حاصل ہے لیکن اس تجلی کا مقصد کیا تھا نبی رحمت کی امت پر خزان غیب کو کھول دینا وہ آرہی یہ بات ہے اللہ نے خود ہی پوچھ لیا جب اللہ کو دیکھا تو اللہ نے پوچھا کہ بڑی سوسائیٹی میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں تیزم تاز گفتگو ہو یہ کیا تو حضور نے کیا فرمایا تھا لادری پچھلے ہفتے کی حدیث بھول گئے حضور نے فرمایا تھا لادری مجھے نہیں معلوم تو اللہ پاک نے اپنا دست حق پرست رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے انگلیوں کی خون کی یعنی تھندک کیا تھندک محسوس کی اپنے سینے میں اس کی وضاحت سننی دیئے محدثین نے لکھا کہ اللہ پاک کی کوئی مثال نہیں انگلی ہاتھ چہرہ پاؤ قدم یہ سب متشابہ ہاتھ میں ہے بار بار بتا چکے ہیں اس کی تفصیل نہیں کرتی یہاں تو صرف اتنی بات بتانی ہے آپ کو کہ یہ تھندک سے کیا مراد تھی ایک آدمی سے میں ایک کوششن کروں اب مجھے نہیں مالو پھر میں اس کو پورے کوششن کا یعنی ایک چھندک محسوس ہوتی کہ میں جس بات کو نہیں جانتا تھا وہ بات مجھ پر منکشف ہو گئی اور جو معمہ تھا وہ کھل گیا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اللہ پاک کے انگلیوں کی چھندک جو محسوس کی اس چھندک سے مراد کیا تھا وہی تمام کے تمام علوم الہی جو اللہ پاک اپنے نبی کے سینے میں آن اتار نا چاہتا تھا سمجھ گئے تھندک سے مراد کیا ہے وہ تمام کے تمام علوم غیب مغیبات چھپے ہوئے علم جو اللہ پاک اس ذریعے سے آج نبی پاک کو دینا چاہتا تھا یعنی آج آپ نے جب اللہ پاک نے اپنا دست پرست رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کفارات کے سلسلے میں اور حسانات کے سلسلے میں کفارات کے سلسلے میں اور حسانات کے سلسلے میں وہ پچھلے جماں میں نے بتا دیا تھا کفارات کیا کیا تھے مسجد کی طرف پاؤ پیدل چلنا مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے یا خود نماز کے انتظار کے لیے کیوں تھنگی کرے ہم جیسے آزان سے کچھ لوگ پہلے ہی اثر میں آ جاتے کچھ لوگ مغرب میں آزان تھے وہ بھی آزان کہیں نماز کا انتظار کر رہے نہیں کر رہے دو اور ایک اس باغ فی الوضو یہ کیا تھے کفارات اور حسانات کیا تھے السلام علیکم افشاہ السلام اطعام اطعام والصلاة باللیل والناس و نیام اور وفی روایت لین الکلام لین ال کلام اچھا بھائی چلئے محدثین نے یہ لکھا کہ اس امت کی عمر بہت تھوڑی ہے اس امت کی عمر بہت تھوڑی سات سال حضور نے بتایا سات اور ستر کے بیچ میں بھائی معاف کیجئے جو لوگ سات کے ہیں ان کی لائف رنگا میں جا رہی ہے نوجوان لڑکے ہس رہے کہ ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا نہیں بابا تیرا بھی آنے والا سب کا میرا بھی آنے والا اچھا بھائی تو سات یا ستر کے بیچ میں ہیں اللہ نے یہ دو نعمت کیوں دی آپ کو محدثین نے لکھا خاص طور پر اللہ مانور صاحب کشمیری رحمت اللہ اللہ کی راہ یہ ہے کہ یہ امت دن بھر میں جتنا گناہ کرے گی اس سے زیادے اس کے گناہ مٹیں گے کفرات میں انگینیت لاتاد مٹیں گے اور حسنات میں انگینیت لاتاد لکھے چلے جائیں گے یہ علم تھا جو اللہ نے اور دوسرے امبیاء کو نہیں دیا دوسرے امبیاء کو نہیں دیا اور یہ ایسا قیمتی علم تھا کہ اللہ نے دینے سے پہلے رسول اللہ کو اپنی زیارت کرا دی علم کے دینے سے پہلے دیدار الہی کرایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی عظمت کا مشاہدہ کرا دیا تجلیات کو دکھا دیا اور دکھا دینے کے بعد یہ پسٹن کر دیا تاکہ یہ نبی امت رحمت خود بھی اس علم کا احتمام کرے اور آنے والے سب لوگ اس علم پر عمل کرے وہ کیا علم تھا وہی کفارات اور حسانات تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم پر ایک بڑا انعام فرما دیا کہ وہ علم آپ نے چھپا یا بتلا دیئے بتلا دیا کہ اس کام کے کرنے سے نیکیاں خوب 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 ملے گی تصور سے بالہ تر ملے گی اور ان حسانات کے کرنے سے نیک isolated تصور سے بالہ تر ملے گی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تو نماز کے اندر اندر ہو گئے لیکن نماز کے بعد فوراً اللہ پاک نے ایک دعا سکھائی کیا دعا سکھائی تھی اللہم انی اسعالکا و ترکل و حبل و ان تغفر لی و ان ترحمنی و اذا عردتا ب عبادی کا فتنة فاقبزنی الیکا غیر مفتون یا و اذا عردتا ب قوم فتنة فتوفنی غیر مفتون دونوں روایے پہلے کہ یا اللہ جب کسی انسان کے ساتھ فتنے کا ارادہ ہو یا کسی قوم پر کوئی عذاب کوئی بلا کوئی مصیبت کوئی بلائے ناگہانی آنے والی ہو کہ اے اللہ اس بلا میں مجھے مبتلا نہ کیجئے گا اور مجھے ایمان کے ساتھ اپنے پاس اپنے پاس فتنہ ایک دفعہ میں نے اس مسجد فتنے کی تفسیر کی ہے فتنے بہت ہیں جان کا فتنہ مال کا فتنہ اولاد کا فتنہ علم کا فتنہ عمل کا فتنہ بے شمار فتنے سب سے بڑا سنگین فتنہ کیا ہے کہ یا اللہ میری زندگی مومنانہ گزر رہی ہے ایسے حالات نہ آ جائیں کہ کہیں میری مومنانہ زندگی کٹ کر کے گناہ و معصیت میں چلی جائے تو اے میرا پچھلی لائف میری خراب ہو جائے گی تو اے اللہ اسی حال میں اٹھا لی جئے گا چلیے بھائی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دعا سکھائی اس میں کیا ہے اللہ اِنی اَسْعَلُكَ حُبَّكَ اس پہ تھوڑی سی مجھے دو تین منٹ بات کرنے پھر دعا کرتے ہیں دیکھئے یہاں پر یہ اللہ پاک نے نہیں سکھایا کہ یہ کہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہے جی اللہ نے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ اللہم اِنی احبُّكَ بلکہ کہا اللہم اِنی اسْعَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ الٰہِ حُبِّكَ یہ ایک روایت دوسری روایت میں وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِ الٰہُبَّكَ اللہم جَلْ حُبَّكَ حَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ وَمَالِ وَأَهْلِ وَمِنَ الْمَاعِ الْبَارِدِ اَوْ كَمَا قَالَ الْعَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللہ سے محبت کا کن دعویٰ کر سکتا ہے بابا کن کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے جی کس کے اندر ہمت ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں جی بولیے نہ بھائی کائنات عالم میں کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہ دے کہ یا اللہ مجھے تس سے محبت ہے ابراہیم علیہ السلام وَالتَّسْلِيم کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں اپنے بیٹا ابراہیم علیہ السلام اسم اسمائیل علیہ السلام کو بیت اللہ میں آئے دیکھنے کے لئے نو دو سال کا بچہ ہے پکڑ کے بیت اللہ میں بیٹے کا پیار کر لیا تو اللہ نے وہیں پکڑ لیا کہ ابراہیم تو کہتا ہے میرا خلیل ہے یہ بیت اللہ خلیل اللہ بیت اللہ کے اندر اپنے بیتا کی کا پیار کر لے یہ تو محبت کے خلاف اچھل زبا کر اس کو خلیل اللہ اور بیت اللہ خلیل اللہ نے بیت اللہ کے اندر اپنے معصوم بچے اسمائیل جو زبیح اللہ بننے والے اس کا پکڑ کے بوسہ لے لیا دس بارہ سال دس سال کے بعد آئے تھے بیتا کو دیکھنے تو کوئی گناہ تو نہیں کہا اللہ نے کہا تو کہتا ہے میں خلیل ہوں اور بیت اللہ کے اندر بیتا کا کیس کرتا ہے چلیس کو زبا کرو جی تو زبا کرا کر کے اللہ نے امتحان ان کا لے لیا یہاں عدب سکھلایا گیا کہ اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کی محبت کا سوال کرتا ہوں میرے اندر نہیں ہے کوئی خوبی اللہ اپنی محبت مجھے عطا فرما یہ کیوں کہا بس دو منٹ میں سن لیجی دعا کر لیجی تفسیر میں بغیر جائے ہوئے دیکھئے گناہ کوئی انسان دو بنیاد پر چھوڑتا ہے میرے نزدی اسباب اور بھی ہیں مولانا لیکن دو کا ذکر میں کرتا ہوں گناہ چھوڑنے کا سبب یا تو عظمت الہی ہے یعنی اللہ کی عظمت کا اتنا دب دبا ہے اس کے قلب پر اتنا حیبت ہے اس کے قلب پر اللہ کی قبریائی کا اتنا غلبہ ہے اس کے قلب پر کہ وہ قاب نہیں کرتا کیونکہ بات اللہ کی اس لئے ہم اللہ کی طرف لائے ونہ آج کل لوگ گناہ دیکھتے کوئی دیکھنے والا نہیں تو دیکھتے رہتے ہیں اور جہاں دیکھنے والا کوئی ملی یا تو نہیں نگاہ نیچے کر لیتے جی دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو دیکھتے رہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ مریدین پیچھے ہیں جی تو پھر نگاہ نیچے کر لیتے ہیں اس پر میری کوئی بات نہیں ہے بابا ہم تو بھی بات اللہ کی کر رہے ہیں تو گناہ انسان ایک چھوڑتا ہے عظمت الہی کی بنیاد پر یہ بھی باعث سد فخر ہے اس پر بھی فخر کیا جائے تو کم لیکن یہ ایمان کا درجہ کم والا ہے کہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر گناہ کو چھوڑتا ہے اللہ والے کون ہیں جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر اللہ کی معاصی نہیں کرتے محبت کی بنیاد پر گناہ نہیں کرتے یہاں مطالبہ کیا گیا ہے کہ محبت کی بنیاد پر گناہ کو چھوڑنے والے بن جاؤ کس بنیاد پر محبت کی بنیاد پر چنانچہ قرآن پاک نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے ایمان والوں کی دلیل یہ ہے کہ ان کو سب سے ذارے محبت اللہ ہوتی ہے اللہ کی محبت پر کسی کی محبت غالب سمجھ میں آگیا اب اللہ کی محبت کی تفسیر کر دیتا ہوں مثال کے طور پر ہے میرے پاس چار منت تائم ابھی زیادے تائم میں نہیں لیا آیا جا پر ایک آدمی صاحب مشاہدہ صاحب مشاہدہ کا مطلب کہ گناہ کر لینے کے بعد دل پر کتنی نغوست یا کتنی گناہ کر لینے کے بعد خدورت یا گناہ کر لینے کے بعد عبادت میں بدزوقی چھت زبان میں کر رہا ہوں پیدا ہوتی اس کو محسوس کرتا ہے یعنی ایک انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نماز میں وہ بات میرے نہیں آئی محسوس کرتا ہے ایک ہے محسوس کر لینا دیکھ لینا گناہ ہوا اور گناہ کے بعد اس گناہ کی نحوس کو دیکھ لیا ایسا انسان ایک تو یہ ہے کہ اس لیے گناہ نہیں کرتا ہے کہ یار گناہ کر لیتا ہوں تو نماز میں وصویس آنے لگتے جی ایک مثال دیتا ہوں آپ گناہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ گناہ خیالات رہتا تجلے نہیں کروں گناہ اور ایک سخص اسی میں ہے جس کا تصور یہ ہے کہ جب گناہ کر لیتا ہوں تو اللہ کی طرف میری توجہ کم ہو جاتی ہے ایک اپنی قیفیت کی طرف چلا گیا اور ایک اللہ کی محبت کی طرف چلا گیا دونوں میں باریک فرق مولانا دونوں کے درمیان باریک ایک تو اس لیے محبت چھوڑتا ہے کہ میری قیفیت ختم ہو گئی تو یہ قیفیت کا پجاری ہے یہ کس کا پجاری ہے قیفیت کا پجاری ہے ابھی اس میں اللہ کی محبت غالب نہیں آئی ہے اور ایک انسان وہ ہے کہ خلل یہی محسوس کرتا ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں مشہول رہتا تھا یہ بیچ میں کہاں سے کانتا آ گیا اس کی توجہ قیفیت کی طرف گئی اور اس کی توجہ اللہ کی محبت کی طرف چلی گئی اس حدیث میں جو آیا ہے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں یعنی ہر چیز کو قربان کر دوں آپ کے نام پر گناہ چھوڑوں تو آپ کے نام پر نیکی کروں تو آپ کے نام پر مطلوب میرے آپ ہیں مقصود میرے آپ ہیں مابود میرے آپ ہیں اور مسجود میرے آپ دونوں میں فرق دونوں میں کیا ہے حلقا سا فرق ایک تو اپنے ذائقے کے لئے چھوڑتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے شیخ موسیٰ آپ بھی شیخ ہیں یہ بھی عبدون من دون اللہ میں داخل ہے فیفیت کے لئے نہیں اللہ ہم کی رضا کے لئے اللہ کی اللہ ہم کو بھی عطا کر دے آپ کو بھی عطا کر دے اللہ پاک ہم کو بھی عطا مولانا منور صاحب نہیں مولانا منور صاحب وہ شیخ کے عجل خلفہ مزا حلوم والے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے بس دعا کرتا ہوں سنا کے ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے اس کی جلد ثانی میں مولانا لکھا یہ واقع مولانا منور صاحب تابی کے علاقے کے ہیں اللہ نے اس بزرگ زندہ پر جو گزر رہے کہ قبر سے منکشف کر دیا کھول دیا تو دیکھا کہ وہ اللہ والے قبر میں بیچے ہوئے ہیں اور قرآن کریم پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ مردہ اللہ والے جو مر چکے تھے دفن وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں آپس میں اللہ والے کو جانے والے سے کہا کہ میں اللہ نے میرے ساتھ خیر و آفیت کا معاملہ کر دیا میری نجات ہو گئی اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا جو سب سے محبوب مشغلہ ہو تو بتا تاکہ میں تجھے اسی کام میں مشغول کر دوں انہوں نے کہ اللہ میرا سب سے پسندیدہ کام ہے قرآن کریم کی تلاوت تو اللہ نے مجھے قبر میں قرآن محیہ کر دیا اور میں پڑھ رہا ہوں اور جب سے مجھے دفن کیا گیا ہے میں ستر ہزار ختم قرآن پر چکا ہوں سنیئے اس کے علاوہ براہ سبحان اللہ آپ کے یہ جابی کی تو کہا بیٹا ایسا ہے کہ یہ ستر ہزار میرا قرآن کریم کا پڑھا ہوا تو لے لے اور تو اپنے زندگی کا ایک سبحان اللہ مجھے دے دے کہ یہ سبحان اللہ نہیں سمجھ میا وہ اللہ والے جو قبر میٹھے انہوں نے کہ میں ستر ہزار ختم قرآن پڑ چکا ہوں یہ میرا ستر ہزار تم لے لو اور اپنے زندگی کا ایک سبحان اللہ مجھے دے دو اب وہ اللہ والے جو راستے سے جارت بڑی حیرانی ہوئی کیا بات ہے یہ کہا بیٹا فرق سمجھاتا ہوں سن لے کہ تو ہے دار العمل میں اب میں ہوں دار دار شہادہ میں تیرے ہر عمل پر نیکی ملتی ہے تو تیرہ سبحان اللہ جو ایک دفعہ ہے اس پر کچھ نہ کچھ تو نیکی ملی ایک ملی تجھے اب میں جو ستر ہزار قرآن پر چکا ہوں اس پر مجھے ایک نیکی نہیں ملے چکے یہ دار اس لئے دوستو اللہ کی محبت کی بنیاد پر عبادت کرنا اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر گناہ کو چھوڑنے میں مزاہی اور ہے مزاہی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے بھئی میں نے کس کو دیا تھا وہ ٹیپ کر کے لانے دوستوں میں تقسیم کرنے کے لئے دعا بتا یہ تو محبت آپ نے ٹیپ ہی نہیں کیا وہ بھی صاف نہیں ہے لائی دی دیکھیں یہ جو دعا میں نے پڑھائی تھی رسول اللہ نے اسی روایت میں ہے پچھلے ہفتے میں نے سنا دیا تھا صحابہ کو کر کے لائیں شور شرابہ مت کی یہ مسجد ہے اس کا احترام باقی رکھئے یہ نکاح کی مجلس نہیں کہ خجور لوٹنے کے لئے لوگ انگامہ شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں کچھ ادھر دے دیتا ہوں کچھ ادھر دعا کر لینے کے بعد سب ساتھی ایک ایک لے لیجئے اور اگر کسی کو نہ ملے تو دوسرے ساتھی سے ربط کر یہاں کسی جگہ چلے جائیے ایک برہم میں دس نکالتے ہیں اچھ دس کھا پی نکال کے آپ لوگ تقسیم کر لیجئے ٹھیک ہے پہلے دعا مانگی اللہم صلح على سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد افضل صلوات یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے درگزر کر دیجئے فضل کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرما دیجئے میرے مالک میرے اللہ میری خلوت کی جلوت کی دن کی رات کی صبح کی شام کی یا اللہ ظاہر کی باطن کی تمام خطاؤں کو بخش دیجئے اور اپنی معرفت کے نور سے ہمارے سینے کو منور کر دیجئے یا اللہ ہماری قبر بھی منور کر دیجئے یا اللہ ہمارے آخرت بھی منور کر دیجئے ہمارا باطن بھی منور کر دیجئے یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یہاں درس ہوتا ہے ہمارا آنا یا ساتھیوں کے آنا سب کو قبول کر لیجئے یا اللہ ہم محض تیری رضا تیری محبت کے لئے درس دے یا اللہ نفس کا کوئی اس میں دخل نہ ہو یا اللہ اگر ہو گیا تو تیری حضور میں معافی چاہتے ہیں خالصتا لیو ودح کل کریم ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے ربنا تقبل منا سبحان رب 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 کیدر دیا دیکھیں شور مت کیجئے